ڈلی میں ڈلی وہ مرکز ہے جہاں سے شائری کی الگ الگ دھاریں پوٹیں اور لکنو بھی ان میں سے ایک ہے حیدر آباد بھی ان میں سے ایک ہے لاہور بھی ان میں سے ایک ہے یہاں کے لوگ گئے اور پھر انہاں نے اٹھان کیا پہلے گروپ بھی تھا جس نے غزل کی آبیاری کی جیسے ولی دکنی اور وہاں کے لوگ وہ ڈلی سے بلکل دور تھے اور بہت امدہ شیر کہے ان لوگوں نے جیسے ایک شیر غزل کی تاریخ میں عمر ہے اور سیکنوں شاکھوں سے پوٹیں سراج اور انگوادی صاحب کا چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا مگر ایک شاکھ نحال غم جسے دل کہیں سوہری رہی مگر ایک شاکھ نحال غم جسے دل کہیں میں نے غلط سراج صاحب کہی ہے دل کہیں سوہری رہی ایسے ہی امروحہ کے ایک شاعر تھے حضرت مصفی وہ ہمارے بزرگ ہیں جد امجد ہیں اور اردو کے سلسلے میں جتنی جتنی بھی کوٹیشنز ہیں تاریخی چیزیں ملتی ہیں وہ سب ان کی کتاب سے ملتی ہیں ہم ان کے خانوادے کے لوگ ہیں میں سیدھا شجاہ تو نہیں جانتا مگر دادا استاد حضرت فضل عباس نحفی صاحب فرمایا کرتے تھے اور ان کے بعد نور صاحب اور خاک صاحب تو برحال یہ سلسلہ چل رہا ہے اچھی شاعری کا غزل میں غیر اردو علاقوں سے جو آوازیں آئیں ہیں وہ بہت تازہ ہیں بہت اچھے شعر کہہ جا رہے ہیں چونکانے والے شعر کہہ رہے ہیں جن شعروں کو کہنے میں ہم لوگ چالیس پچھے پیٹالیس کی ان میں آ کر جس طرح سے سوچنے لگے وہ بیس بائیس میں اس شگاہ کے کھڑے ہو گئے ہیں غزل سے پیش تر دو شعر سمات فرمائیں کہ تمہارے تمہارے عظم سے انکار تھوڑی ہے تمہارے عظم سے انکار تھوڑی ہے مگر دریہ میں ایک مزدار تھوڑی ہے تمہارے عظم سے انکار تھوڑی ہے تمہارے عظم سے انکار تھوڑی ہے مگر دریہ میں ایک مزدار تھوڑی ہے میاں شعر سنیے کہ میاں ذکر محبت تو کریں گے ہی میاں ذکر محبت تو کریں گے ہی غزل ہے یہ کوئی اخبار تھوڑی ہے میاں ذکر محبت تو کریں گے ہی غزل ہے یہ کوئی اخبار تھوڑی ہے غزل کا مطلع پیش خدمت ہے اسمات فرمائیں کہ ہوا سے ہوا سے کس لیے یاری نہیں کرتے ہوا سے کس لیے یاری نہیں کرتے چراغوں کیوں سمجھداری نہیں کرتے ہوا سے ہوا سے کس لیے یاری نہیں کرتے چراغوں کیوں سمجھداری نہیں کرتے اور ارادہ کرتے ہی ہم کچھ کرتے ہیں ارادہ کرتے ہی ہم کوج کرتے ہیں سفر کی کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں اور تعلق ٹوٹے جڑتے ہی رہتے ہیں میاں اس طرح جیباری نہیں کرتے ہیں تعلق ٹوٹتے جڑتے ہی رہتے ہیں میاں اس طرح جی بھاری نہیں کرتے اور شیر سمات فرمائیں کہ کہیں بیمار ہو جائیں نہ اس ڈر سے کہیں بیمار ہو جائیں نہ اس ڈر سے مسیحوں سے ہم یاری نہیں کرتے کہیں بیمار ہو جائیں نہ اس ڈر سے مسیحوں سے ہم یاری نہیں کرتے اور شیر سنیے کہ نشے میں کہے گئے جگنو یہ سورج سے نشے میں کہہ گئے جگنو یا سورج سے ہم ایسے ویسوں سے یاری نہیں کرتے اور ہوا سے کس لیے یاری نہیں کرتے چراغوں کیوں سمجھداری نہیں کرتے سونی پر صدرنے لگا ہاں جیسے برا حال ہے وہاں کا تو بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں رات دن اس کے تماشے دیکھتا رہتا ہوں میں رات دن اس کے تماشے دیکھتا رہتا ہوں میں کیا بتاؤں کس قدر حیرت زدہ رہتا ہوں میں رات دن اس کے تماشے دیکھتا رہتا ہوں میں کیا بتاؤں کس قدر حیرت زدہ رہتا ہوں میں اور حسن مطلعہ سمات فرمائیں کہ کوئی بھی رت ہو چاہے کوئی بھی رت ہو چاہے فولوں سے لدہ رہتا ہوں میں کوئی بھی رت ہو چاہے فولوں سے لدہ رہتا ہوں میں میں شذر ہوں درد کا ہر دم ہرا رہتا ہوں میں کوئی بھی رت ہو چاہے کوئی بھی رت ہو چاہے کوئی بھی رت ہو چاہے فولوں سے لدہ رہتا ہوں میں میں شذر ہوں درد کا ہر دم ہرا رہتا ہوں میں اور شیر سماعت فرمائے گراہ باندھی ہے دستکیں تو چھوڑیے آواز بھی لازم نہیں دستکیں تو چھوڑیے آواز بھی لازم نہیں میں ہوں دروازہ محبت کا کلا رہتا ہوں میں اور شیر سنیے کہ صورتیں جو آشنا تھی ہو گئی دندلی سبھی صورتیں جو آشنا تھی ہو گئی دندلی سبھی اب تو بس پرچھائیوں سے ہی گھرا رہتا ہوں میں اور شیر سنیے کہ جانتا ہوں یہ ہوا مجھ کو اڑا لے جائے گی جانتا ہوں یہ ہوا مجھ کو اڑا لے جائے گی بانتا پھر بھی نہیں خود کو کھلا رہتا ہوں میں جانتا ہوں یہ ہوا مجھ کو اڑا لے جائے گی بانتا پھر بھی نہیں خود کو کھلا رہتا ہوں میں اور شیر سمات فرمائے بند گئے ہیں عبر کچھ دامن سے میرے اس طرح بند گئے ہیں عبر کچھ دامن سے میرے اس طرح کوئی بھی موسم ہو چاہے بھیگتا رہتا ہوں میں کوئی بھی موسم ہو چاہے بھیگتا رہتا ہوں میں اور شیر سمات پرمائیں کہ چاند سورج کم کمونے کیا بگاڑا ہے میرا روشنی والوں سے اتنا کیوں خفا رہتا ہوں میں رات دن اس کے تماشے دیکھتا رہتا ہوں میں کیا بتاؤں کس قدر حیرت زدہ رہتا ہوں میں کیا بتاؤں کس قدر حیرت زدہ رہتا ہوں میں بات کر رہا تھا محضرت مصفی کا ایک شیر کوئی کوئی شیر ایسا رہتا ہے کہ وہ تاریخ کے ایسا بن جاتا ہے ان کا امختہ غزل کے ہر پارک کے ذہن میں ہوگا مصفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم مصفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا تیرے دل میں تین سو سال پرانا شیر ہے اور آج کا شیر لگتا ہے تیرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا میں ایک شیر دادک اس ساتھ کا سنانا چاہوں گا منتشر بیچین ہو کے بکھر کے ٹکڑے رکڑے ہو گئے شیر فرماتے ہیں کہ دل گیا وہ گئے حیات گئی دل گیا وہ گئے حیات گئی منتشر ہو کے کائنات گئی منتشر ہو کے کائنات گئی تو یہ آپ سب لوگ شیروں کی بچے ہیں آپ کی ذمہ داری اچھی غزل ہے آپ کا فرض اچھی غزل ہے کہ اگر آپ نہیں آوری کر سکے تو بہت دور تک سرناٹا ہے بہت دور تک مندھیرہ ہے ایک بچہ جو پہلے ملاقات میری آج ہی ہوئی ہے باتچیت پہلے سے ہوتی رہی ہے آندھا یہ نئی علاقوں سے جو لوگ آ رہے ہیں اس میں ایک دقیقت یہ آ رہی ہے کہ لفظ کی صحیح ساخت اس کا وزن نہیں جانتے سنا نہیں جیسے ہم عام طور پر بلتے ہیں کوئی بات شروع کیجئے یہ لفظ ایکچول ہے شروع یعنی اس کا جو وزن ہے جو صحیح بولنے والے وہ جانتے ورنہ نہیں جانتے تو ایک جو ایسے علاقوں سے نہیں آئے گا وہ بڑھتے گا تو اس لفظ کا وزن صحیح نہیں بڑھت پائے گا اسے شین خاف نہیں پتا ایسے کئی لوگ ہیں راز کا بہت دیر میں راز کی زبان صدری ہے اور ابھی بھی کفی کفی کچھا کاتی ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہ لفظ سنے ہی نہیں ہیں جس زبان میں بات کر رہے ہیں اسے پڑھ کے بات کر رہے ہیں انہیں سنا نہیں ہے تو اس کی معذرت آج دینا ہوگی اور دھیرے دھیرے کوشش کریں گے دینیش آندھا کے رہنے والے ہیدراباد کے پاس کے اور مہیر سے ہیں دینیش نائیڈو میری آج ملاقات ہوئی ہے اور ایک طریقہ ہے سلسلے کا کہ جب ہم کسی سے منصوب ہوتے ہیں کسی سے استاد خبول کرتے ہیں تو اس کو مٹھائی کھلاتے ہیں تو آج پہلی بار میں نے ان سے مٹھائی کھائی ہے دینیش آئی ہے اس سے بچھڑا تو کچھ بچا ہوں میں بس اسی کھوج میں لگا ہوں میں روشنی کیوں نہیں ملی مجھ کو روشنی کیوں نہیں ملی مجھ کو ایک مدت سے جل رہا ہوں میں روشنی کیوں نہیں ملی مجھ کو ایک مدت سے جل رہا ہوں میں اپنی راہوں میں بارہاں بچ کر اپنی راہوں میں بارہاں بچ کر اپنے ہی پاؤں میں چبھا ہوں میں زندگی صرف درد کا دہرہاں زندگی صرف درد کا دہرہاں پھر بھی شدت سے جی رہا ہوں میں تُو نے چھوکر بدل دیا مجھ کو تُو نے چھوکر بدل دیا مجھ کو آج جانا کی اور کیا ہوں میں درد، گم، ٹیس، آہ، سنناٹا درد، گم، ٹیس، آہ، سنناٹا کتنے ہیسوں میں بڑھ گیا ہوں میں درد، گم، ٹیس، آہ، سنناٹا کتنے ہیسوں میں بڑھ گیا ہوں میں اس نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا اس نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کیوں اسے اتنا سوچتا ہوں میں اب دوسری گزل مطلع پیش ہے خدمت ہے تھا میری زندگی میں موت سا کیا تھا میری زندگی میں موت سا کیا میں ساری عمر پھر جیتا رہا کیا میرے اندر بلا کا شور و گل ہے میرے اندر بلا کا شور و گل ہے میرے اندر کوئی ہے چیختا کیا گموں کی باڑ کیسی آگئی ہے گموں کی باڑ کیسی آگئی ہے تمناوں کا بادل فٹ گیا کیا اور مطلع پیش کر رہا ہوں یہ رہ گزر ہی میرا گھر ہے عمر بھر کے لیے میں چل پڑا ہوں کسی بے نشان سفر کے لیے بچھڑ رہے ہو تو تصویر چھوڑ دو اپنی کی ایک چراغ تو دے جاؤ اس کھنڈر کے لیے لگا ہے تیر تو فورا نہیں مروں گا میں لگا ہے تیر تو فورا نہیں مروں گا میں زرا سا وقت بھی دو وار کے اثر کے لیے لگا ہے تیر تو فورا نہیں مروں گا میں زرا سا وقت بھی دو وار کے اثر کے لیے کئی صدی سے اندھیرا ہے میری بستی میں کئی صدی سے اندھیرا ہے میری بستی میں اجالہ ڈھونڈنے نکلا ہوں میں سہر کے لیے لہو لہان بدن اور دور تک کٹے مگر یہ راہ ہی جاتی ہے اس کے گھر کے لیے لہو لہان بدن اور دور تک کٹے مگر یہ راہ ہی جاتی ہے اس کے گھر کے لیے اور اگلی گزل کا مطلعہ پیش کر رہا ہوں چراغے دل بجھانا آ گیا ہے چراغے دل بجھانا آ گیا ہے ہمیں رسمیں نبھانا آ گیا ہے تمہیں یہ جان کر افسوس ہوگا تمہیں یہ جان کر افسوس ہوگا ہمیں بھی بھول جانا آ گیا ہے وہی گم رنج تنہائی شکایت وہی موسم پرانا آ گیا ہے اگر کافی ہے کیول مسکرانا اگر کافی ہے کیول مسکرانا تو صاحب مسکرانا آ گیا ہے اگر کافی ہے کیول مسکرانا تو صاحب مسکرانا آ گیا ہے اور آخری شیر میرے طرف سے یقیناً خواہشیں اب بھی ہیں لیکن ہمیں خواہش تبانہ آ گیا ہے اگر ہم کوئی بڑی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں اور ہم نے دنیا میں کیا کیا بڑا بنا ہے کہاں کہاں بنا ہے اس کا احساس نہ ہو تو کام نہیں ہوتا اگلے وقتوں کی جو لوگ تھے میں امیر کے احساس سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں ہمارے احساس کے لوگ زیادہ بہتر شائری کر رہے ہیں اسے مانتے نہیں ہیں نقل مگر سچ ہی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ اس احساس کے لوگوں کے سامنے اچھی شائری تھی ہی نہیں جو استاد نے کہی بس وہ ہے اور مجمعیں بنتے ہی نہیں تھے دیوان بنتے ہی نہیں تھے کوئی دیوان بنے گا تو چار چھے قلمی نسخے تیار ہوں گے وہ فلانے نواب صاحب کو وہ فلانے نواب صاحب کو پیسے کے لیے دی جاتے تھے تو پڑھیں کہاں سے داغ پہلا شائر تھا جس کی شائری دنیا بھر میں پھیلی دنیا سے مطلب یہاں ہندوستان سے ہے اور پاکستان بھی شریح کر لی تو اس مانے میں وجہ یہ تھی کہ ان کی شائری گانے کے لائق تھی تو فقیر اور طوائفیں ان کی شائری کو لے کر اور بقول مشتاق حمد یوسفی ایک پندرہ دن میں ان کی غزل سینہ بہ سینہ بلکہ حسینہ بہ سینہ پھیل جاتی تھی جی نہیں ہو رہے ہیں یہ تو ہو ہی رہے ہیں یہ تھا کہ حیدر آباد سے اس آدھ نے غزل کہی اور وہ پندرہ دن میں دلی آگئی غزل یہ ہوتا تھا تو مگر آج کی سب اس لیے بہتر شائری کر پا رہی ہے کہ ان کی نظر میں سب اچھا کلام ہے کتابیں ہیں اور بہت کچھ اچھا مل رہا ہے نقصان بھی ہو رہا ہے کہ جو چیزیں بہت اچھی چیزوں کو لانے کا ایک ذریعہ بنا وہ کودہ لانے کا ذریعہ بھی بن گیا جیسے انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم اپنے کلام کو بہت دور تک پھیلا پاتے ہیں مگر اس میں جو آپا دھاپی بلکہ دھیگا موشتی ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا اور ایک کوئی برا شیر کسی نے پوسٹ کیا فوراں پیتالیس کومنٹ آ گئے اور پیتالیس لوگ اس انٹینشن سے کومنٹ کرتے ہیں کہ اب میں لکھوں گا تو یہ پیتالیس میرے لیے کریں گے چو وہ اسٹر نام دیوائشو گیت گائن تی گردبا اونٹوں کے بیام گدے گیت گاتے ہیں اہور اوپا مہود دھونی والا حال ہو رہا ہے بیسیکلی برج بھاشا اور چھند پر کام کرنے والے آدمی ہیں اس میں رچی ہے ان کی مگر غزل ہے صاحب یہ میرا ایک شیر ہے کہ وہ کچھ ایک دن میں غزل سے لڑا ہی لی آنکھیں کچھ ایک دن میں غزل سے لڑا ہی لی آنکھیں تماموں نے تیرا انتظار کیا کرتے ہیں تو وہ غزل میں جکڑ لیا تو میری مراد نوین سے ہے اور اپنے کلام سے نوازی ہے شروعات ایک قطع سے کرتا ہوں آپ صحیح بدوان ہیں آپ کا آشیرواد ملے گا اس آشا کی ساتھ کہ سبھی کو فکر تھی تہزیب کو آخر ہوا ہے کیا سبھی کو فکر تھی تہزیب کو آخر ہوا ہے کیا جہاں بھی جاؤ بے شرمی ہمارا موں چڑھاتی ہے جہاں بھی جاؤ بے شرمی ہمارا موں چڑھاتی ہے تبھی چھوٹی سی ایک بچی نے بتلا ہی پتے کی بات جو آدم جاد ہوتا ہے اسی کو شرم آتی ہے تبھی چھوٹی سی ایک بچی نے بتلا ہی پتے کی بات جو آدم جاد ہوتا ہے اسی کو شرم آتی ہے راج بھائی کا عادش ہو گیا وہاں سے ایک مطلع چند اشار وہ درزے والے ہو گے وہ درزے والے ہو گے تو کیا ہم چھوٹے ہو گے تو کیا ہم چھوٹے ہو گے ایک بڑا سا تھا دالان ایک بڑا سا تھا دالان اب تو کئی کمرے ہو گے جھرنے بن گئے تیز ندی جھرنے بن گئے تیز ندی راہوں میں گڑھے ہو گئے جھرنے بن گئے تیز ندی راہوں میں گڑھے ہو گئے سب کو الہدہ رہنا تھا سب کو الہدہ رہنا تھا دیکھ لو گھر مہنگے ہو گے سب کو الہدہ رہنا تھا دیکھ لو گھر مہنگے ہو گے ہر تل میں دکھتا ہے تار یہاں بزرگ صف بھی ہے ہر تل میں دکھتا ہے تار ہم اتنے بونے ہو گے ہم اتنے بونے ہو گئے اور جس شہر کے لئے حکم ہوا ہے کہ کہاں رہے کہاں رہے تم اتنے سال راہوب صاحب کہاں رہے تم اتنے سال آئینے شیشے ہو گئے کہاں رہے کہاں رہے تم اتنے سال کہاں رہے تم اتنے سال آئینے شیشے ہو گئے اگلی غسل ہوا کے ساتھ اڑ کر بھی ملا کیا ہوا کے ساتھ اڑ کر بھی ملا کیا کسی تنکے سے آلم سر ہوا کیا ہوا کے ساتھ اڑ کر بھی ملا کیا کسی تنکے سے آلم سر ہوا کیا اور سبق بن پائی ہے ایک بھی سجا کیا سبق بن پائی ہے ایک بھی سجا کیا تو ایسی منصفی کا فائدہ کیا تو ایسی منصفی کا فائدہ کیا یہ احسان ہے زمین کا آسمہ پر یہ احسان ہے زمین کا آسمہ پر وگرنا کوئی کترہ لوٹتا کیا شکریہ شکریہ یہ احسان ہے زمین کا آسمہ پر وگرنا کوئی کترہ لوٹتا کیا بدل سکتے نہیں پل میں اناصر بدل سکتے نہیں پل میں اناصر ہجاروں سال میں سوتا رہا کیا بدل سکتے نہیں بدل سکتے نہیں پل میں اناصر ہجاروں سال میں سوتا رہا کیا میرے دل میں تھہرنا چاہتے ہو سب نل میرے دل میں تھہرنا چاہتے ہو جرہا پھر سے کہو تم نے کہا کیا میرے دل میں میرے دل میں تھہرنا چاہتے ہو جرہا پھر سے کہو تم نے کہا کیا اور درہ دھمکا کے بدلو کے زمانہ درہ دھمکا کے بدلو کے زمانہ ہجاروں سال کا نہیں کیا 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 تک کی س س learned جب نے دھتورہ کھالیا کیا بڑے امدہ کسیدیں پڑ رہے ہو بڑے امدہ بڑے امدہ کسیدیں پڑ رہے ہو وظیفے میں اضافہ ہو گیا کیا وظیفہ مہنم اضافہ ہو گیا کیا اور دادا کی اجازت ہو تمہیں تھوڑا ایکسٹرا بولوں ایک شبد ہے سامپردائیک سامپردائیک اس کا سیدھا سیدھا جو ہم ارث سمجھتے ہیں سیدھا مذہب سے جوڑ دیتے ہیں شبد گوش میں اگر ہم دیکھیں تو سامپردائیک کا جو معنی ہے کہ سمان وچار دھارا والے لوگوں کا سمو ہوں اور جب وہے سمو ہوں اپنی رائے دوسروں پر تھوپنے لگے تو اسے سامپردائیک کہا جاتا ہے تو اس سامپردائیک لفظ کا استعمال کرتے ہوئے دو مصرے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں انہیں لگتا ہے باقی سب غلط ہیں انہیں لگتا ہے باقی سب غلط ہیں وہ خیما سامپردائیک ہو گیا کیا وہ خیما سامپردائیک ہو گیا کیا قدم رہتے نہیں تیرے زمین پر اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں قدم رہتے نہیں تیرے زمین پر اب یہ پیدا ہوا اڑتا ہوا کیا اب یہ پیدا ہوا اڑتا ہوا کیا اور ایک منظر ذرا بتانا پڑے گا اکثر ہم دیکھتے ہیں سڑک بس ٹرین میں دو ازنبی ایسا جگڑا کر پڑتے ہیں کہ کھاننا نہیں رشمنی ہو وہاں سے ایک منظر اٹھایا ہے کہ جگڑتا ہے کوئی یوں ازنبی سے جگڑتا ہے کوئی یوں ازنبی سے اسے مجھ میں کوئی اپنا دکھا کیا اسے مجھ میں کوئی اسے مجھ میں کوئی اپنا دکھا کیا اور فلک پر تھوڑا سا حق فلک پر تھوڑا سا حق ہے میرا بھی فلک پر تھوڑا سا حق ہے میرا بھی پرندوں کو ہی اڑتے دیکھتا کیا پرندوں کو ہی اڑتے دیکھتا کیا اور ایک غزل دادا کی زمین پر ہے دادا کا مطلع ہے وہ کوئی جھوکا نہیں ہے تازگی کا اس پر ہے کہ اب آئے گا وہ جھوکا تازگی کا اب آئے گا وہ جھوکا تازگی کا دریجہ کھل گیا ہے شائری کا کنارے کاٹتی ہی جا رہی ہے کنارے کاٹتی ہی جا رہی ہے میں پانی بن گیا ہوں کس ندی کا کنارے کاٹتی ہی جا رہی ہے میں پانی بن گیا ہوں کس ندی کا کسک دل میں ہے کچھ اس طرح جیسے بھروسہ توڑ ڈالا ہو کسی کا کسک دل میں ہے کچھ اس طرح جیسے بھروسہ توڑ ڈالا ہو کسی کا اور پتہ چل جائے پتہ چل جائے تو جڑ سے مٹا دوں سرا ملتا نہیں پر تیرگی کا پتہ چل جائے تو جڑ سے مٹا دوں سرا ملتا نہیں پر تیرگی کا میں اس کو باہوں میں رکھتا جکڑ کر میں اس کو باہوں میں رکھتا جکڑ کر بدن ہو تھا جو اس پل کی خوشی کا میں اس کو باہوں میں رکھتا جکڑ کر میں اس کو باہوں میں رکھتا جکڑ کر بدن ہوتا جو اس پل کی خوشی کا اور ایک آخری شیر چھپاؤں کس طرح اس سے محبت اس سے بھی چھپا نہیں ہے چھپاؤں کس طرح اس سے محبت اسے بھی علم ہے دل کی لگی کا میر نے کہا بھی ہے کہ دھائش آئے رہے دنیا میں تو وہ کوشش یہ تھی کہ کسی صورت وہ کس کا اچھا مصرہ رہ گیا ہے ایک تو اور ایک میں اور تو بھی کیا تو یہ رہ گیا ہے ایک تو اور ایک میں اور تو بھی کیا تو وہ منظر تو یہ جو نئی علاقوں سے آوازیں آ رہی ہیں یہ غزل میں ایسے لفظ لارہی ہیں جسے طرح نکالی ہم نے ایک وہ کیا مصرہ کیا ہے دیا دیا اپنا جو اس میں واسطہ تو کنی صاحب نے اس مشیر کہا سور اٹھا تو اور کیا خوبصورت غزل آئی ہے اس کی بلکل بھندی کے لہجے کیوں کیا کیا خافیل آیا وہ آدمی یہ غزل کے دروار میں اضافہ ہو رہا ہے ایک نئی چیز جوٹ رہی ہے کیونکہ ہم جو ایکشوال غزل کے لوگ ہیں ہمارے پروں پر اتنی دھول ہے کہ ہم ہماری اڑانا بادت ہو گئی ہے تازہ چیزیں نہیں آ پا رہی ہیں پڑھتے رہیں لگاتار پڑھتے رہیں اور اس کے بعد اپنے خیال کو غزل میں غزل کے موڈ سے پروں ہیں ایسے ہی کام ایک اور بچہ جو بڑی سنجیدگی سے کر رہا ہے بلکہ حیرت میں ڈال رہا ہے تبکہ بھی تو چونک جاتے ہیں تریانے کا دن ہے اور رستے میں بچھانے کو چمکتی دھوپ میں سائے کھٹے کر رہا ہوں میں چمکتی دھوپ میں سائے کھٹے کر رہا ہوں میں چمک دمک پہ نہ جاؤ کھری نہیں کوئی شائے شائے چیز چمک دمک پہ نہ جاؤ یہ پھر وہ ولی رکھنی سراج اور انگاوادی چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا مگر ایک شاخ نحال غم ایک تہنی جو غم سے نحال تھی جسے دل کا ہنس وہ ہری رہی یہ اسی سے پھر چراغ دلا چمک دمک پہ نہ جاؤ ہری نہیں کوئی شائے سوائے شاخ تمنا ہری نہیں کوئی شائے سوائے شاخ تمنا ہری نہیں کوئی شائے جہانِ عشق سے ہم سرسری نہیں گزرے سرسری یوں ہی سے مطلب بچ کے جہانِ عشق سے ہم سرسری نہیں گزرے یہ وہ جہاں ہے جہاں سرسری نہیں کوئی شائے یہ وہ جہاں ہے جہاں سرسری نہیں کوئی شائے تو انہی کا ایک شیر میں کبھی کبھی اور یہ عزت مجھے بھی حاصل ہوئی عرفان صدیقی صاحب نے استعمال کیا تھا یہ میرے لئے اور یہ آگے بڑھا میں راز کے لئے کہتا تھا یہ شیر نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے غزل نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں تو اب یہ گریٹ تھوڑا ادھر آ گیا کہ یہ اور لوگ آ گئے ان میں سے ایک سورف ہے سورف آؤ خالی خالی بے مطلب بے مانی شام ایک اداسی کی جیسے تگیانی شام ایک اداسی کی جیسے تگیانی شام خالی 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 خیالEr کو مطلب بے مانی شام اداسی کی جیسے تگیانی شام اداسی کی جیسے تگیانی شام ڈھلتا سورج سب کی آنکھوں میں باٹ رہی ہے یہ کیسی ویرانی شام باٹ رہی ہے یہ کیسی ویرانی شام تنہا ڈھلتا سورج سب کی آنکھوں میں باٹ رہی ہے یہ کیسی ویرانی شام اور شہروں شہروں ایک سمنزر پھیلا ہے شہروں شہروں ایک سمنزر پھیلا ہے ناحک ڈھونڈ رہا ہوں میں لاسانی شام اور اوڈ ہری چونر پھر سے تم آ جاؤ اور فضا میں چھا جائے پھر دھانی شام اور فضا میں چھا جائے پھر دھانی شام اور اس کے جیسا عشق ہمیں بھی ہے دن سے ہم کو دشمن کر لے گی دیوانی شام اور کیوں کھولا پھر سے تم نے اپنا جھوڑا دیکھو پھر سے ہو گئی پانی پانی شام دیکھو پھر سے ہو گئی پانی پانی شام اور وقت ٹھہر جاتا ہے اس کی صحبت میں کر دیتی ہے شب کی نافرمانی شام کر دیتی ہے شب کی نافرمانی شام اور شیر سریخی لگتی تھی سورب تم کو سورب تم کو رفتہ رفتہ بن گئی ایک کہانی شام رفتہ رفتہ بن گئی ایک کہانی شام ایک اور مطلع سنیے کی ذرا بھی تھا نہیں الہام مجھ کو ذرا بھی تھا نہیں الہام مجھ کو وہ دے گا حضر کا انعام مجھ کو اور شیر دیکھئے بجاتا تھا غزل کی بانسوری میں بجاتا تھا غزل کی بانسوری میں کہا کرتی تھی وہ گھن شام مجھ کو بجاتا تھا غزل کی بانسوری میں کہا کرتی تھی وہ گھن شام مجھ کو اور اداسی کے بھور میں آج پھر سے اداسی کے بھور میں آج پھر سے دھکے لے جا رہی ہے شام مجھ کو اداسی کے بھور میں آج پھر سے دھکے لے جار ہی ہے شام مجھ کو اور تیرے بین کاٹنے کو دوڑتے ہیں تیرے بین کاٹنے کو دوڑتے ہیں درو دیوار فرشو بام مجھ کو اور میری تعریف کی پر اس اداسے میری تعریف کی پر اس اداسے قصیدہ بھی لگا الجام مجھ کو اور مراسم درد سے گہرے ہیں میرے مراسم درد سے گہرے ہیں میرے یقیناً نائے گا آرام مجھ کو یقیناً نائے گا آرام مجھ کو اور گزل سے عاشقی کی ابتداء ہے گزل سے عاشقی کی ابتداء ہے ابھی رہنا ہے کچھ گمنام مجھ کو ابھی رہنا ہے کچھ گمنام مجھ کو زیادہ کی اجازت ہو تو ایک ایک مطلع ایک گزلال سنانا چاہوں گا ہماری آرزو تو آپ کی تھی آپ پانی ہماری آرزو تو آپ کی تھی جرورت کیا مگر سیلاب کی تھی تراغم پھیل کر دریا ہوا تھا تراغم پھیل کر دریا ہوا تھا اسی میں ہر خوشی گرقاب کی تھی مسلسل گرم تھا بازار افوا مسلسل گرم تھا بازار افوا انعیت سب میرے احباب کی تھی اور اس شر پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اصولوں کا ہر اکسو شور ساتھا اصولوں کا ہر اکسو شور ساتھا لڑائی ہر جگہ الکاب کی تھی اور میری نیندوں کو پگھلا کر کیا بھاپ میری نیندوں کو پگھلا کر کیا بھاپ تمازت کیا کسی کے خواب کی تھی اور اس شر پر آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ تو وہ چھت پر کھڑے تھے آپ سب کو تو وہ چھت پر کھڑے تھے آپ سب کو شب کو میں سمجھا روشنی مہتاب کی تھی اور جمانہ مطمئی تھا اور سورب جمانہ مطمئی تھا اور سورب پڑی تم کو دلیں بیتاب کی تھی پڑی تم کو دلیں بیتاب کی تھی میرے گھر میں نہ ہوگی روشنی کیا نہ ہوگی روشنی کیا نہیں آوگے اس جانب کبھی کیا اداسی یہ ایک تو تحفہ ہے اس کا اداسی یہ ایک تو تحفہ ہے اس کا مسل دے گا سمجھے پنکھڑی کیا خود اس کا رنگ پیچھا کر رہے ہیں خود اس کا رنگ پیچھا کر رہے ہیں کہیں دیکھی ہے اسی سادگی کیا مکمل چاہیے ہر چیز ہم کو مکمل چاہیے ہر چیز ہم کو وگرنا روشنی کیا تیرگی کیا مکمل چاہیے ہر چیز ہم کو وگرنا روشنی کیا تیرگی کیا فقط ایک دستخط سے توڑ ڈالا فقط ایک دستخط سے توڑ ڈالا وہ رشتہ قدرت انتھا کاغزی کیا فقط ایک دستخط سے توڑ ڈالا وہ رشتہ قدرت انتھا کاغزی کیا تیری آہٹ کی دھوپ آتی نہیں ہے تیری آہٹ کی دھوپ آتی نہیں ہے سمات بھی میری کملا گئی کیا سونے سونے سے فلک پر ایک گھٹا بنتی ہوئی دھیرے دھیرے اس کے آمد کی فضاء بنتی ہوئی سونے سونے سے فلک پر ایک گھٹا بنتی ہوئی دھیرے دھیرے اس کی آمد کی فضاء بنتی ہوئی جنم کا بس ایک لمحہ اور اب یہ زندگی جنم کا بس ایک لمحہ اور اب یہ زندگی ایک زرہ سی بات بڑھ کر مسئلہ بنتی ہوئی قید سی لگنے لگی ہے مجھ کو یہ آوارگی اب تو آزادی بھی میری ایک سزا بنتی ہوئی ہن سبھی ٹوٹے ہوئے یہ جان پایا جب دکھی میری ایک ٹوٹی صدا سب کی صدا بنتی ہوئی تھم چکی تھی جب کی ہر حل چل تیری یاد آئی پھر تھم چکی تھی جب کی ہر حل چل تیری یاد آئی پھر زندگی کے ستھ پر ایک بلبلہ بنتی ہوئی میری آنکھیں ہیں ابھی بھی اس تلسمی قید میں میری آنکھیں ہیں ابھی بھی اس تلسمی قید میں اس کی وہ دھندلی سی صورت جا بجا بنتی ہوئی مطلع سونے سونے سے فلق پر ایک گھٹا بنتی ہوئی دھیرے دھیرے اس قیامت کی فضاء بنتی ہوئی شکریہ وہ جہاں ہیں وہیں خیال میرا وہ جہاں ہے وہیں خیال میرا مستقل ہو گیا وصال میرا پیار سے دیکھا پھر مجھے اس نے پھر سے اہدہ ہوا بہار میرا اپنی یادوں کی روشنی کم کر اپنی یادوں کی روشنی کم کر اس نے سونا کیا محال میرا اپنی آدھوں کی روشنی کم گھر اس نے سونا کیا محال میرا ٹوٹنا ہے جواب میں تم کو آج کچھ سخت ہے سوال میرا وہ جو پاگل تھا وہ کیسا ہے ایسے وہ پوچھتا ہے حال میرا وہ جو پاگل تھا اب وہ کیسا ہے ایسے وہ پوچھتا ہے حال میرا وہ جو پاگل تھا اب وہ کیسا ہے ایسے وہ پوچھتا ہے حال میرا وہ جو پاگل تھا اب وہ کیسا ہے ایسے وہ پوچھتا ہے حال میرا تاکہ تو رہ سکے خدا مجھ میں تاکہ تو رہ سکے خدا مجھ میں مجھ سے آسے بب نکال میرا آیا پل بھر کو سر پہ سایا پھر دھوپ کو آگیا خیال میرا آیا پل بھر کو سر پہ سایا پھر دھوپ کو آگیا خیال میرا وہ جو پاگل تھا اب وہ کیسا ہے وہ جو پاگل تھا اب وہ کیسا ہے ایسے وہ پوچھتا ہے ہاں دھنک کے رنگ سارے کھل گئے ہاں دھنک کے رنگ سارے کھل گئے مجھ پہ تیرے سب اشارے کھل گئے مجھ پہ تیرے سب اشارے کھل گئے جم پہلے آنکھوں میں پانی ہوا پہلے آنکھوں میں پانی ہوا پھر ندی کے دو کنارے کھل گئے سلحہ آخر ہو گئی جھگڑا مٹا سلحہ آخر ہو گئی جھگڑا مٹا بھید تو لیکن ہمارے کھل گئے نرم ہی تھی یاد کی ہر پنکھڑی نرم ہی تھی یاد کی ہر پنکھڑی پھر بھی میرے زخم سارے کھل گئے جھیل میں آنکھوں کی تم اترے ہی تھے اور خوابوں کے شکارے کھل گئے ایک تو ہم خیل میں بھی تھے نئے اس پہ پتے بھی ہمارے کھل گئے ایک تو ہم خیل میں بھی تھے نئے اس پہ پتے بھی ہمارے کھل گئے مجھ کو جکڑے تھے کئی بندھن مگر تیرے بندھن کے سہارے کھل گئے روشنی کی چمکتی ندی کی طرح کچھ بھی ہوگا تمہاری گلی کی طرح روشنی کی چمکتی ندی کی طرح کچھ بھی ہوگا تمہاری گلی کی طرح بس اجالہ سہر سمت بکھرا ہوا یہ سہر ہے تمہاری ہسی کی طرح اتنی مسروفیت میں تری یاد ہے اتنی مسروفیت میں تری یاد ہے ایک خرگوش کی چوکڑی کی طرح اتنی مسروفیت میں تری یاد ہے ایک خرگوش کی چوکڑی کی طرح میں تو امید بھی خو چکا تھا تری میں تو امید بھی خو چکا تھا تری یہ ملاقات ہے لوٹری کی طرح ہم اتارے گئے ہیں ہرک ہاتھ سے دھیرے دھیرے سمندر میں سورج گھلا دھیرے دھیرے سمندر میں سورج گھلا ایک مصری کی ننہی ڈلی کی طرح دھیرے دھیرے سمندر میں سورج گھلا ایک مصری کی ننہی ڈلی کی طرح شکریہ اور اداسی عمر ہو گئی ایسی اچھے شعر کہنے والا ارشاد ارشاد خان سکندر پتہ نہیں کیوں تخلص رکھا کہ سکندر ایسا بلکل نہیں کسی طرف سے مار غزل ایسی ہے اس کی برگی غزل تو ایرسٹوٹن سے بات کرتی ہے آئی ارشاد بجھے ہو ہاتھ مایوسی لگی ہے کیا درِ علفت پہ اب کنڈی لگی ہے کیا درِ علفت پہ اب کنڈی لگی ہے کیا ابھی بھی تجھ درِ دل پر بتا جانا ابھی بھی تجھ درِ دل پر بتا جانا ہمارے نام کی تختی لگی ہے کیا ابھی بھی تجھ درِ دل پر بتا جانا ہمارے نام کی تختی لگی ہے کیا سمندر باوک لائیا پھر رہا ہے کیوں سمندر باوک لائیا پھر رہا ہے کیوں کنارے پھر کوئی کشتی لگی ہے کیا سمندر باک لائیا پھر رہا ہے کیوں کنارے پھر کوئی کشتی لگی ہے کیا ہمیں تم سے ہمیشہ ملنے آئیں کیوں ہمیں تم سے ہمیشہ ملنے آئیں کیوں تمہارے پاؤں میں مہدی لگی ہے کیا ہمیں تم سے ہمیشہ ملنے آئیں کیوں تمہارے پاؤں میں مہدی لگی ہے کیا کٹے ہیں پر تو کٹنے دو میاں سوچو ارادوں پر کوئی کہنچی لگی ہے کیا جہاں کل عشق پر چرچا ہوا گھنٹوں وہیں اب حسن کی مندی لگی ہے کیا ہیں آنکھیں سرخ لب زخمی انا گھائل ہیں آنکھیں سرخ لب زخمی انا گھائل تیرے کردار کی بولی لگی ہے کیا ہیں آنکھیں سرخ لب زخمی انا گھائل تیرے کردار کی بولی لگی ہے کیا تیری گلیوں سے جو گزرا تیری گلیوں سے جو گزرا اسے جانا تیری گلیوں سے جو گزرا اسے جانا بھلا دنیا کبھی اچھی لگی ہے کیا تیری گلیوں سے جو گزرا اسے جانا بھلا دنیا کبھی اچھی لگی ہے کیا نہ دنیا ہے نہ الجن ہے سکون ہے بس نہ دنیا ہے نہ الجن ہے سکون ہے بس ٹھکانے اب میری مٹی لگی ہے نہ دنیا ہے نہ الجن ہے سکون ہے بس ٹھکانے اب میری مٹی لگی ہے کیا کتابیں گھر میرے سورج سی روشن ہیں کتابیں گھر میرے سورج سی روشن ہیں تیرے کمرے میں یہ بتی لگی ہے کیا کتابیں گھر میرے سورج سی روشن ہیں تیرے کمرے میں یہ بتی لگی ہے کیا زبان سے آہ کیا اف تک نہیں نکلی تو اب کے چوٹ کچھ گہری لگی ہے کیا اور مکتے کا شعر پیش کرتا ہوں مٹا لوگے جہالت کو سکندر تم مٹا لوگے جہالت کو سکندر تم تمہیں بھی یہ نئی دھنکی لگی ہے کیا تمہیں بھی یہ نئی دھنکی لگی ہے کیا گجھے ہو ہاتھ مایوسی لگی ہے کیا درے علفت پہ اب کنڈی لگی ہے کیا دوسرا دوسری غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں دل کے ورق سے عشق کا انوان کاٹ دے دل کے ورق سے عشق کا انوان کاٹ دے کس کی مجال ہے جو یہ توفان کاٹ دے کس کی مجال ہے جو یہ توفان کاٹ دے پھر اس کے بعد سوچ کے باقی بچے گا کیا پھر اس کے بعد سوچ کے باقی بچے گا کیا تو صرف کرشن بھکتی سے رس خان کاٹ دے تو صرف کرشن بھکتی سے رس خان کاٹ دے اور کہتا ہے ذات پات نہیں مانتا ہے تو کہتا ہے ذات پات نہیں مانتا ہے تو یوں کر کے اپنے نام سے یہ خان کاٹ دے یوں کر کے اپنے نام سے یہ خان کاٹ دے اور محفل کی شکل آپ نے دیکھی ہے اس گھڑی محفل کی شکل آپ نے دیکھی ہے اس گھڑی دانا کی بات جب کوئی نادان کاٹ دے دانا کی بات جب کوئی نادان کاٹ دے ایسے سخن کی کیا کہوں آپ کے قدموں میں شیر لگتا ہوں ایسے سخن کی کیا کہوں اپنی زبان سے وہ ایسے سخن کی کیا کہوں اپنی زبان سے وہ غزلوں کے سورماؤں کے بھی کان کاٹ دے غزلوں کے سورماؤں کے بھی کان کاٹ دے اس کی نظر سے دیکھو کبھی صبح کی کی رن اس کی نظر سے دیکھو کبھی صبح کی کی رن آنکھوں میں ساری رات جو انسان کاٹ دے اس کی نظر سے دیکھو کبھی صبح کی کی رن اس کی نظر سے دیکھو کبھی صبح کی کی رن اس کی نظر سے دیکھو کبھی صبح کی کی رن آنکھوں میں ساری رات جو انسان کاٹ دے کاٹا گیا ہوں ایسے میں جیسے کرکیٹ میں کاٹا گیا ہوں ایسے میں جیسے کرکیٹ میں پتہ کسی کھلاڑی کا کپتان کاٹ دے پتہ کسی کھلاڑی کا کپتان کاٹ دے اور سارے اصول تاک پر رکھ دے ہے مفلسی سارے اصول تاک پر رکھ دے ہے مفلسی بیروزگاری کی چھوڑی ایمان کاٹ دے بیروزگاری کی چھوڑی ایمان کاٹ دے اور شیر دیکھئے گا کہ صاحب کمتر نہ آکیے کبھی نردھن کے عزم کو کمتر نہ آکیے کبھی نردھن کے عزم کو اپنی پہ آئے پانی تو چٹان کاٹ دے کمتر نہ آکیے کبھی نردھن کے عزم کو اپنی پہ آئے پانی تو چٹان کاٹ دے ایسا نہ ہو کہ تیری کوئی ایک ذرا سی چوک ایسا نہ ہو کہ تیری کوئی ایک ذرا سی چوک اس تک پہنچنے کے سب ہی امکان کاٹ دے بچوں سے یوں بھی ملتا ہوں ممکن ہے کوئی دن بچوں سے یوں بھی ملتا ہوں چہرے کا درد پھول سی مسکان کاٹ دے چہرے کا درد پھول سی مسکان کاٹ دے اور مقتہ پیش کرتا ہوں یہ کون جانتا ہے سکندر کے زندگی کس وقت کس کی موت کا چالان کاٹ دے کس وقت کس کی موت کا چالان کاٹ دے دل کے ورق سے عشق کا انوان کاٹ دے کس کی مجال ہے جو یہ توفان کاٹ دے مطلع پیش کرتا ہوں مطلع پیش کر رہا ہوں آنکھوں کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی آنکھوں کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی تیری صورت خواب سجا کر بیٹھ گئی آنکھوں کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی تیری صورت خواب سجا کر بیٹھ گئی کل تیری تصویر مکمل کی میں نے کل تیری تصویر مکمل کی میں نے فوراں اس پر تطلی آ کر بیٹھ گئی کل تیری تصویر مکمل کی میں نے فوراں اس پر تطلی آ کر بیٹھ گئی خوج رہا ہے آج بھی وہ گولر کا پھول دنیا تو افواہ اڑا کر بیٹھ گئی رونے کی ترکیب ہمارے کام آئی غم کی مٹی پانی پا کر بیٹھ گئی رونے کی ترکیب ہمارے کام آئی غم کی مٹی پانی پا کر بیٹھ گئی اور وہ بھی لڑتے لڑتے جگ سے ہار گیا وہ بھی لڑتے لڑتے جگ سے ہار گیا چاہت بھی گھر بار لٹا کر بیٹھ گئی چاہت بھی گھر بار لٹا کر بیٹھ گئی اور بوڑھی ماں کا شاید لوٹ آیا بچپن بوڑھی ماں کا شاید لوٹ آیا بچپن گوڑھیوں کا امبال لگا کر بیٹھ گئی اور اب کے چراغوں نے چونکایا دنیا کو اب کے چراغوں نے چونکایا دنیا کو آندھی آخر میں جھنجلا کر بیٹھ گئی ایک سے بڑھ کر ایک تھے داؤں جواری کے ایک سے بڑھ کر ایک تھے داؤں جواری کے جیت مگر اس سے کترا کر بیٹھ گئی تیرے شہر سے ہو کر آئی تیز ہوا پھر دل کی بنیاد ہلا کر بیٹھ گئی آنکھوں کی دہلیس پر آ کر بیٹھ گئی تیری صورت خواب سجا کر بیٹھ گئی کل تیری تصویر مکمل کی میں نے ردیفوں میں موننس سری بیچک ردیفیں ہوتی ہوئی جاتی ہوئی کر اور دوسرے جو کنٹینس ٹینس کی ردیفیں ہیں یہ بہت مشکل ہوتی ہیں نظارہ ہوتا ہوا کمارہ ہوتا ہوا کئی سے پاندھا جائے گا سوچئے یہ بہت مشکل زمینیں ہیں مگر اس میں کیسے پھول کلائے ہیں بچے نے پڑھئے فلک سے دیکھ کے حیران ستارہ ہوتا ہوا زمین پہ چاند کا عدبت نظارہ ہوتا ہوا ہمارے لب پہ تبسم قیام کیسے کرے تمہارے عشق میں کیا کیا خسارہ ہوتا ہوا ہمارے لب پہ تبسم قیام کیسے کرے تمہارے عشق میں کیا کیا خسارہ ہوتا ہوا مگر ارادے کو مضبوط کر گیا میرے مگر ارادے کو مضبوط کر گیا میرے پرانا خواب میرا پارا پارا ہوتا ہوا جنوں کے آگے سبھی رسمیں سر جھکاتی ہوئی جنو کے آگے سب ہی رسمیں سر جھکاتی ہوئی گلی میں عشق کی رکنے کا چارہ ہوتا ہوا جنو کے آگے سب ہی رسمیں سر جھکاتی ہوئی گلی میں عشق کی رکنے کا چارہ ہوتا ہوا تمام شیر جدائی میں عشق پیتے ہوئے تمام شیر جدائی میں عشق پیتے ہوئے غزل کا ذائقہ میٹھے سے کھارا ہوتا ہوا تمام شیر جدائی میں عشق پیتے ہوئے غزل کا ذائقہ میٹھے سے کھارا ہوتا ہوا بچھڑتے وقت وہ ایک خوٹو دے گیا اپنی بچھڑتے وقت وہ ایک خوٹو دے گیا اپنی بھامر کے بیچ بھی تن کا سہارا ہوتا ہوا بھامر کے بیچ بھی تن کا سہارا ہوتا ہوا بھامر کے بیچ بھی تن کا سہارا ہوتا ہوا یہ گھر مکان میں تبدیل ہو نہ جائے کہیں یہ گھر مکان میں تبدیل ہو نہ جائے کہیں ہر ایک چیز پہ میرا تمہارا ہوتا ہوا یہ گھر مکان میں تبدیل ہو نہ جائے کہیں ہر ایک چیز پہ میرا تمہارا ہوتا ہوا شروع سانج سے چہرہ سا بادلوں میں دکھا شروع سانج سے چہرہ سا بادلوں میں دکھا سمندروں کا سفر پھر ہمارا ہوتا ہوا سمندروں کا سفر پھر ہمارا ہوتا ہوا فلک سے دیکھ کے حیران ستارہ ہوتا ہوا زمین پر چاند کا عدبت نظارہ ہوتا ہوا مطلع ہے غزل کا اپنے حالات میں بدلاو نہیں چاہتا میں اپنے حالات میں بدلاو نہیں چاہتا میں ذات کے جسم پہ اور گھاو نہیں چاہتا میں اور شیر ہے دیر تک رکھتی ہے بے سدھ مجھے سوندھی خوشبو دیر تک رکھتی ہے بے سدھ مجھے سوندھی خوشبو دل تیری مٹی پہ چھڑکاو نہیں چاہتا میں دیر تک رکھتی ہے بے سدھ مجھے سوندھی خوشبو دل تیری مٹی پہ چھڑکاو نہیں چاہتا میں پہلی بارش میں ہی ہو جائیں ہرے زرد شجر پہلی بارش میں ہی ہو جائیں ہرے زرد شجر رفتہ رفتہ کوئی بدلاو نہیں چاہتا میں پہلی بارش میں ہی ہو جائیں ہرے زرد شجر رفتہ رفتہ کوئی بدلاو نہیں چاہتا میں اور یاد کا چاند نہ اُبھرے تو بہت اچھا ہو ہجر کی رات کا دھوراو نہیں چاہتا میں یاد کا چاند نہ اُبھرے تو بہت اچھا ہو ہجر کی رات کا دھوراو نہیں چاہتا میں اور اس قدر کیوں ہے بھروسہ مجھے ان لہروں پر اس قدر کیوں ہے بھروسہ مجھے ان لہروں پر کیوں کوئی تنکا کوئی ناو نہیں چاہتا میں اور شیر سنیے گا خود وہ زخموں کو سلے یا مجھے مر جانے دے خود وہ زخموں کو سلے یا مجھے مر جانے دے اور اس شرط میں بدلاو نہیں چاہتا میں خود وہ زخموں کو سلے یا مجھے مر جانے دے اور اس شرط میں بدلاو نہیں چاہتا میں دیر تک رکھتی ہے بے سدھ مجھے سوندھی خوشبو دل تیری مٹی پہ چھڑکاو نہیں چاہتا میں پہلی بارش میں ہی ہو جائیں ہرے زرد شجر رفتہ رفتہ کوئی بدلاو نہیں چاہتا بن تمہارے کتنا بے ترتیب سا رہتا ہوں میں بن تمہارے کتنا بے ترتیب سا رہتا ہوں میں روشنی رہتی ہے کمرے میں بجھا رہتا ہوں میں اور نیند لے آتی ہے مجھ کو دور شہر سنگ سے نیند لے آتی ہے مجھ کو دور شہر سنگ سے خواب کی بستی میں ہستا کھیلتا رہتا ہوں میں نیند لے آتی ہے مجھ کو دور شہر سنگ سے خواب کی بستی میں ہستا کھیلتا رہتا ہوں میں اور شام ہی سے تیز ہو جاتی ہے یادوں کی ہوا شام ہی سے تیز ہو جاتی ہے یادوں کی ہوا بادلوں کی طرح جڑتا ٹوٹتا رہتا ہوں میں شام ہی سے تیز ہو جاتی ہے یادوں کی ہوا بادلوں کی طرح جڑتا ٹوٹتا رہتا ہوں میں اور کیوں گرانا چاہتا ہوں جسم کی دیوار کو کیوں گرانا چاہتا ہوں جسم کی دیوار کو کیا سبب ہے خود سے اتنا کیوں خفا رہتا ہوں میں کیوں گرانا چاہتا ہوں جسم کی دیوار کو کیا سبب ہے خود سے اتنا کیوں خفا رہتا ہوں میں اور جب بھی ملتی ہے رہائی مجھ کو خید جسم سے جب بھی ملتی ہے رہائی مجھ کو خید جسم سے چاک پر آتا ہوں تیرے گھومتا رہتا ہوں میں جب بھی ملتی ہے رہائی مجھ کو خید جسم سے چاک پر آتا ہوں تیرے گھومتا رہتا ہوں میں جب بھی ملتی ہے رہائی مجھ کو خید جسم سے چاک پر آتا ہوں تیرے گھومتا رہتا ہوں میں اور کیسے آتی ہے میری آواز مجھ تک لوٹ کر کیسے آتی ہے میری آواز مجھ تک لوٹ کر کون رہتا ہے کھنڈر میں سوچتا رہتا ہوں میں اور شیر سنیے گا تیرے چہرے کی دھنک اور میرے عشقوں کی پھوہار ایک ہی موسم تو ہے جس میں ہرا رہتا ہوں میں اور شام ہی سے تیز ہو جاتی ہے یادوں کی ہوا بادلوں کی طرح جڑتا ٹوٹتا رہتا ہوں میں جب بھی ملتی ہے رہائی مجھ کو خید جسم سے جب بھی ملتی ہے رہائی مجھ کو خید جسم سے چاک پر آتا ہوں تیرے گھومتا رہتا ہوں میں مطلعہ ارز کر رہا ہوں روز یہ خواب ڈراتا ہے مجھے روز یہ خواب ڈراتا ہے مجھے کوئی سایہ لیے جاتا ہے مجھے روز یہ خواب ڈراتا ہے مجھے کوئی سایہ لیے جاتا ہے مجھے یہ صدا کاش اسی نے دی ہو یہ صدا کاش اسی نے دی ہو اس طرح وہی بلاتا ہے مجھے یہ صدا کاش اسی نے دی ہو یہ صدا کاش اسی نے دی ہو اس طرح وہی بلاتا ہے مجھے یہ صدا کاش اسی نے دی ہو اس طرح وہی بلاتا ہے مجھے اور میں کھچا جاتا ہوں سہرا کی طرف میں کچا جاتا ہوں سہرہ کی طرف یوں تو دریا بھی بلاتا ہے مجھے اور دیکھنا چاہتا ہوں گم ہو کر کیا کوئی ڈھون کے لاتا ہے مجھے دیکھنا چاہتا ہوں گم ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں گم ہو کر کیا کوئی ڈھون کے لاتا ہے مجھے اور عشق بینائی بڑھا دیتا ہے عشق بینائی بڑھا دیتا ہے جانے کیا کیا نظر آتا ہے مجھے عشق بینائی بڑھا دیتا ہے عشق بینائی بڑھا دیتا ہے جانے کیا کیا نظر آتا ہے مجھے روز یہ خواب ڈراتا ہے مجھے کوئی سایہ لیے جاتا ہے مجھے یہ صدا کاش اسی نے دی ہو یہ صدا کاش اسی نے دی ہو اس طرح وہی بلاتا ہے مجھے اس طرح وہی بلاتا ہے مجھے فصیل شب پہ تاروں نے لکھا کیا فصیل شب پہ تاروں نے لکھا کیا میں مہوے خواب تھا تم نے پڑھا کیا فصیل شب پہ تاروں نے لکھا کیا میں مہوے خواب تھا تم نے پڑھا کیا فضا میں گھل گئے ہیں رنگ کتنے فضا میں گھل گئے ہیں رنگ کتنے ذرا سی دھوپ سے بادل کھلا کیا فضا میں گھل گئے ہیں رنگ کتنے ذرا سی دھوپ سے بادل کھلا کیا اور بدن میں خید ہو کر رہ گئی ہے بدن میں خید ہو کر رہ گئی ہے ہماری روح کا تھا مدہ کیا اور ہواوں کو الجنے سے ہے مطلب ہواوں کو الجنے سے ہے مطلب میری زنجیر کیا تیری رضا کیا اور چراغ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں سبھی ہو جائیں گے رزق ہوا کیا چراغ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں چراغ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں سبھی ہو جائیں گے رزق ہوا کیا اور سمات پر تیری شک تو نہیں پر سمات پر تیری شک تو نہیں پر ہر ایک پتہ گرا تھا بے صدا کیا اور جسے بھی دیکھئے وہ نیند میں ہے جسے بھی دیکھئے وہ نیند میں ہے ہمارے شہر کو آخر ہوا کیا اور غزل کا مقترز کر رہا ہوں ابھی تو راک ہونا ہے بہت کچھ ابھی تو راک ہونا ہے بہت کچھ ابھی سے راز چھاتی پیٹنا کیا ابھی تو راک ہونا ہے بہت کچھ ابھی سے راز چھاتی پیٹنا کیا اور سمات پر تیری شک تو نہیں پر ہر ایک پتہ گرا تھا بے صدا خواؤں کو علجنے سے ہے مطلب خواؤں کو علجنے سے ہے مطلب میری زنجیر کیا تیری ردہ کیا جدائیوں کا اداسی کا درد چھیلا گیا اداسی کا درد چھیلا گیا کہ میں چھار ہی جانا تھا پھر بھی کھیلا گیا جدائیوں کا اداسی کا درد چھیلا گیا یہ میچ چھار ہی جانا تھا پھر بھی کھیلا گیا اسی کے دھیان میں دن رات دوبے رہتے ہیں اسی کے دھیان میں دن رات دوبے رہتے ہیں کہ دل کے ساتھ ہر ایک طرح کا جھمیلا گیا اسی کے دھیان میں دن رات دوبے رہتے ہیں کہ دل کے ساتھ ہر ایک طرح کا جھمیلا گیا تم ایک شکل تھے لیکن ہزار رنگوں کی شیر دیکھیں حضرات تم ایک شکل اس زمین میں کافی بہت کم ہے بڑی مشکل تم ایک شکل تھے لیکن ہزار رنگوں کی تم ایک شکل تھے لیکن ہزار رنگوں کی تم آگئے میری تنہائیوں کا ملہ گیا تم ایک شکل تھے لیکن ہزار رنگوں کی تم آگئے میری تنہائیوں کا ملہ گیا تم آگئے میری تنہائیوں کا ملہ گیا حضرت مصفی کا شہر مصفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زہن تیرے دل میں بڑا کام روح پکا نکلا ہے اسی شہر کے حوالے سے اسی سب میں ایک شہر تم آگئے میری تنہائیوں کا ملہ گیا کٹے پھٹے دبے کچھلے دلوں کی مت پوچھو کٹے پھٹے دبے کچھلے دلوں کی مت پوچھو یہ وہ زمین ہے غموں کا جہاں سے ریلا گیا کٹے پھٹے دبے کچھلے دلوں کی مت پوچھو یہ وہ زمین ہے غموں کا جہاں سے ریلا گیا یہ وہ زمین ہے غموں کا جہاں سے ریلا گیا سسکتے چیختے لب ہو گئے خموش آخر سسکتے چیختے لب ہو گئے خموش آخر بدن تو بوش تھا جتنا بنا دھکیلا گیا بدن تو بوش تھا جتنا بنا دھکیلا گیا سسکتے چیختے لب ہو گئے خموش آخر بدن تو بوش تھا جتنا بنا دھکیلا گیا دو تین شہر اب پوری غزل نہیں ہوئی ہے مطلب سنیے کہ خموشی گویا بولنا خموشی کو اگر اس نے چنا تو خموشی کو اگر اس نے چنا تو وہ چپ رہ کر کہیں گویا ہوا تو وہ چپ رہ کر کہیں میرے دل کو کیے جاتے ہو سہرہ میرے دل کو کیے جاتے ہو سہرہ کسی دن بول اٹھا مقبرا تو کسی دن بول اٹھا مقبرا تو میرے دل کو کیے جاتے ہو سہرہ کسی دن بول اٹھا مقبرا تو کٹے پھٹے دبے کچھلے دنوں کی مت پوچھو یہ وہ زمیں ہے غموں کا جہاں سے ریل آ گیا اچھا کرتے ہیں پہلے غزل اور پڑھ لیں تازہ پھر پرانا چمک آبھاز بھر ہوگی ہماری اندھیروں میں بسر ہوگی ہماری شہر سنو گے خدا کیا کچھ نہیں لگتا ہمارا خدا کیا کچھ نہیں لگتا ہمارا دعا کیوں بے اثر ہوگی ہماری دعا کیوں بے اثر ہوگی ہماری آدم کے حوالے سے شہر کے فرشتے خود کو چھوٹا پا رہے ہیں فرشتے خود کو چھوٹا پا رہے ہیں زمیں پر ہی بسر ہوگی ہماری زمیں پر ہی بسر ہوگی ہماری زمیں پر ہی بسر ہوگی ہماری اجالے جب ادہرہ باٹتے ہیں یہاں کیسے سہر ہوگی ہماری یہاں کیسے سہر ہوگی ہماری اور تری بن ہم اکیلے کیوں چلیں گے ہم اکیلے کیوں چلیں گے اداسی ہم سفر ہوگی ہماری تیرے ویل ہم اکیلے کیوں چلیں گے اداسی ہمسفر ہوگی ہماری اور میرا خاصہ کہ بچا لینا ہوا کے رخ صدامن جس طرف سے ہوا چل رہی ادھر سے بچا لینا ہوا کے رخ صدامن کہ مٹی دربدر ہوگی ہماری بچا لینا ہوا کے رخ صدامن کہ مٹی دربدر ہوگی ہماری اور اسی کا قطاب انشیر کی اڑانا خود پڑھے گی خاک اپنی اڑانا خود پڑھے گی خاک اپنی ہوا تو سات بھر ہوگی ہماری ہوا تو سات بھر ہوگی ہماری کوشش کرتا ہوں کچھ نہیں لگتا ہمارا خدا کیا کچھ نہیں لگتا ہمارا کیوں بے اثر ہوگی ہماری مطلعہ سنئے کہ تیری یادوں کو پھر اوہرہ گیا تیری یادوں کو پھر اوہرہ گیا پھر غزل میں لہو اتارا گیا پھر غزل میں لہو اتارا گیا عشق کے راستوں کی مت پوچھو عشق کے راستوں کی مت پوچھو دل سا بانکہ جواب ہمارا گیا عشق کے راستوں کی مطلب دل سا بانکہ جواب ہی مارا گیا دل سا بانکہ جواب ہی مارا گیا دور تک جھوٹ لہلہ آتا ہے دور تک جھوٹ لہلہ آتا ہے کس زمیں پر ہمیں اتارا گیا دور تک جھوٹ لہلہ آتا ہے کس زمیں پر ہمیں اتارا گیا پھر سنیے کہ اپنی تصویر مانگ لی اس نے زندگی آخری سہرہ گیا اپنی تصویر مانگ لی اس نے زندگی آخری سہرہ گیا زندگی آخری سہرہ گیا اور وہ غزل جو کہی ہے نزیزوں نے مطلعہ ارز کرتا ہوں کہ ندی ممکن نہ تھی تالاب ہوتا ندی ممکن نہ تھی تالاب ہوتا محبت میں ملن کا باپ ہوتا محبت میں ملن کا باپ ہوتا غرقاب دوبنا وہ بیٹھے تھے جہاں پر پاؤں ڈالے وہ بیٹھے تھے جہاں پر پاؤں ڈالے سفینہ اس جگہ غرقاب ہوتا وہ بیٹھے تھے جہاں پر پاؤں ڈالے سفینہ اس جگہ غرقاب ہوتا کیا فرمایا پھر پاؤں ڈالے پھر پاؤں میرے دل سے جل نہ اٹھتیں تیرے چہرے ساگر مہتاب ہوتا پھر پاؤں میرے دل سے جل نہ اٹھتیں تیرے چہرے ساگر مہتاب ہوتا بھلا ہے اس کی صورت دکھنا پائی بھلا ہے اس کی صورت دکھنا پائی حراسو ورنہ پھر تیزاب ہوتا حراسو ورنہ پھر تیزاب ہوتا اور سپنل ارثیس کا مہوے خواب میری آنکھوں کو چھو کر نین بولی میری آنکھوں کو چھو کر نین بولی کبھی یہ شخص مہوے خواب ہوتا کبھی یہ شخص مہوے خواب ہوتا میری آنکھوں کو چھو کر نین بولی کبھی یہ شخص مہوے خواب ہوتا اور حضرت اب میں نے ارس کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا دلی میں دسوں غضل کے علم بردار تھے اب یہ سمٹتا جا رہا ہے جن میں یہ رکھ رکھاؤ یہ زبان یہ محاور ہے یہ سلیقہ مظفر حنفی صاحب ہیں وہ مندر پردیش کے ہیں دوسرے ایک اور ہیں کہنا ہم اپریٹرنر والے فرط ہیں وہ یوپی کے ہیں تو اب بس والد محترم رہ گئے یہ جو دلی کا سلسلہ ہے اساتحزہ کا اساتحزہ کا اس طف کے آخری آدمی ہے آپ آجائے گی صاحب آپ ایک مندر کے ہی ہیں خیر مندر سواس پر آئیے دو شہر ہیں کیا کی بہت زیادہ وہ چل رہی تھی تو میں نے کہا میں بھی داغ دوں سواس پر کہ گرتے پیڑوں پر چیختا ہے کیا گرتے پیڑوں پر چیختا ہے کیا واقعی پاؤں دب گیا ہے کیا گرتے پیڑوں پر چیختا ہے کیا واقعی پاؤں دب گیا ہے کیا اور جس طرح دیکھتے ہو تم مجھ کو جس طرح دیکھتے ہو تم مجھ کو اس طرح کوئی دیکھتا ہے کیا تو اور خزل کا مطلع سواس فرمائیے خیر وہ انہوں نے کہا ہے وہ میں پڑ دیتا ہوں لیکن میں چاہ رہا تھا ذر سے شروع کروں جذر سے تفیل بھائی زیادہ پسند کرتے ہیں سواس فرمائے کہ اسی بکھرے ہوئے لہجے میں گزارے جاؤ اسی بکھرے ہوئے لہجے میں گزارے جاؤ ورنہ ممکن ہے کہ چپ رہنے سے مارے جاؤ اسی بکھرے ہوئے لہجے میں گزارے جاؤ اسی بکھرے ہوئے لہجے میں گزارے جاؤ ورنہ ممکن ہے کہ چپ رہنے سے مارے جاؤ اور ڈوبنا ہے تو چھلکتی ہوئی آنکھیں ڈھونڈو دوبنا ہے تو چھلکتی ہوئی آنکھیں ڈھونڈو یا کسی ڈوبتے دریا کے کنارے جاؤ دوبنا ہے تو چھلکتی ہوئی آنکھیں ڈھونڈو دوبنا ہے تو چھلکتی ہوئی آنکھیں ڈھونڈو یا کسی ڈوبتے دریا کے کنارے جاؤ اور وہ یہ کہتے ہیں صدا ہو تو تمہارے جیسی وہ یہ کہتے ہیں صدا ہو تو تمہارے جیسی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پکارے جاؤں وہ یہ کہتے ہیں صدا ہو تو تمہارے جیسی وہ یہ کہتے ہیں صدا ہو تو تمہارے جیسی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پکارے جاؤں اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پکارے جاؤں اور تم ہی کہتے تھے رضا فرق دوئی ختم کرو تم ہی کہتے تھے رضا فرق دوئی ختم کرو جاؤ اب اپنی ہی تصویر نہارے جاؤ تم ہی کہتے تھے رضا فرق دوئی ختم کرو جاؤ اب اپنی ہی تصویر نہارے جاؤ جاؤ اب اپنی ہی تصویر نہارے جاؤ بہت کم شیر ہوتے ہیں میری غزل میں پانچ چھے سات سات تو خیر کوئی کوئی پہنچتی ہے فرمائیں کہ جون بدل دی گھر کے کونے کونے کی جون بدل دی گھر کے کونے کونے کی آتی ہے آواز کہاں سے رونے کی جون بدل دی گھر کے کونے کونے کی آتی ہے آواز کہاں سے رونے کی اور چاروں طرف سرسوں ہی سرسوں پھوٹ پڑی چاروں طرف سرسوں ہی سرسوں پھوٹ پڑی اتنے خواب ضرورت کیا تھی بونے کی چاروں طرف سرسوں ہی سرسوں پھوٹ پڑی اتنے خواب ضرورت کیا تھی بونے کی اتنے خواب ضرورت کیا تھی وہ نے کی اور اس کے خطوں سے گرد اڑا کر دیکھو تو اس کے خطوں سے گرد اڑا کر دیکھو تو شاید صورت دکھلے آنکھیں دھونے کی اس کے خطوں سے گرد اڑا کر دیکھو تو شاید صورت دکھلے آنکھیں دھونے کی اور سارے رستے خوشبو باٹتے جاتے تھے سارے رستے خوشبو باٹتے جاتے تھے وہ رد بھی کیا رتھی پاگل ہونے کی سارے رستے خوشبو باٹتے جاتے تھے وہ رد بھی کیا رتھی پاگل ہونے کی بنتے چہرے گھلتے دیکھ بنتے چہرے گھلتے دیکھ گھر میں برتن دھولتے دیکھ اور دان آئی کا کھر چھڑے دان آئی اکل بنتی ضرورت سے زیادہ دان آئی کا کھر چھڑے ساون کے پر کھلتے دیکھ دان آئی کا کھر چھڑے ساون کے پر کھلتے دیکھ اور دور بہت تھا تیرا گھر دور بہت تھا تیرا گھر آگئے ہلتے دلتے دیکھ اور گھبراہٹ میں کچھ نہ خرید گھبراہٹ میں کچھ نہ خرید پورے پیسے تلتے دیکھ گھبراہٹ میں کچھ نہ خرید پورے پیسے تلتے دیکھ اور دیوانوں کو دے تسبیح دیوانوں کو دے تسبیح چاند ستارے رولتے دیکھ دیوانوں کو دے تسبیح چاند ستارے رولتے دیکھ دان آئی کا کھر چھڑے ساون کے پر کھلتے دیکھ گھر میں برطن دھلتے دیکھ اب وہ سنائیتا ہوں چار پانک شہر اس میں سے پھر اس کے بعد چائے بھی پی رہے ہیں سواس ملکہ کہ کیا لکھوں کیا منظر ہے کیا لکھوں کیا منظر ہے پھول کے ہاتھ میں پتھر ہے کیا لکھوں کیا منظر ہے پھول کے ہاتھ میں پتھر ہے اور دیوانے دیوانہ بن دیوانے دیوانہ بن تیرے حق میں بہتر ہے اور ایسی بارش ایسی ہوا ایسی بارش ایسی ہوا سارا غصہ مجھ پر ہے ایسی بارش ایسی ہوا سارا غصہ مجھ پر ہے سارا غصہ مجھ پر ہے اور اپنی خیر مناؤ میاں اپنی خیر مناؤ میاں اگلا پتھر تم پر ہے اپنی خیر مناؤ میاں اگلا پتھر تم پر ہے اور میں کیسے مر سکتا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں اتنا قرضہ مجھ پر ہے میں کیسے مر سکتا ہوں اتنا قرضہ مجھ پر ہے کیا لکھوں کیا منظر ہے کھول کے ہاتھ میں پتھر ہے اچھی ہے بارش لیکن اچھی ہے بارش لیکن چھت پر ایک کبوتر ہے اچھی ہے بارش لیکن اچھی ہے بارش لیکن چھت پر ایک کبوتر ہے ایسی بارش ایسی ہوا سارا غصہ مجھ پر ہے گنگناتی ہواوں پہ لکھنا دعا اڑتے اڑتے سمندر میں چھپ دیکھنا گنگناتی ہواوں پہ لکھنا دعا اڑتے اڑتے سمندر میں چھپ دیکھنا ایک پرندے کا پانی سے یوں کھیلنا جیسے موجوں کا ذوق طلب دیکھنا اور رات کے باغ میں کوئی ہلچل نہیں وہ چمیلی کا بوٹا بھی خاموش ہے رات کے باغ میں کوئی ہلچل نہیں وہ چمیلی کا بوٹا بھی خاموش ہے زندگی کی اداوں پہ ہستہ ہوا چاند آنگن میں آ جائے تب دیکھنا ایک رسالے میں اچھی سی تصویر تھی جس کی مسکان دونوں کو بھیھکا گئی میری سانسوں سے نزدیق ترچاند نے جسم ہو کر کہا میرے لب دیکھنا جسم ہو کر کہا میرے لب دیکھنا وہ جو ایک سایہ تم سے بچھڑ کر چلا خالی آنکھوں سے دیکھو گے معصوم ہو وہ جو ایک سایہ تم سے بچھڑ کر چلا خالی آنکھوں سے دیکھو گے معصوم ہو ہر نظارے کے اپنے ہی آداب ہیں ریت بھر جائے آنکھوں میں تب دیکھنا وہ جو ایک سایہ تم سے بچھڑ کر چلا وہ جو ایک سایہ تم سے بچھڑ کر چلا کالی آنکھوں سے دیکھو گے معصوم ہو ہر نظارے کے اپنے ہی آداب ہیں ریت بھر جائے آنکھوں میں تب دیکھنا ریت بھر جائے آنکھوں میں تب دیکھنا اور شعر آخری کہ گرتے پتوں کی بے لفظ سرگوشیاں گرتے پتوں کی بے لفظ سرگوشیاں غور سے مت سنو حیرتوں میں رہو گرتے پتوں کی بے لفظ سرگوشیاں غور سے مت سنو حیرتوں میں رہو کوئی اچھا نہیں ہر گھڑی سوچنا کوئی اچھا نہیں سب کا سب دیکھنا گرتے پتوں کی بے لفظ سرگوشیاں گوھر سے مت سنو حیرتوں میں رہو گرتے پتوں کی بے لفظ سرگوشیاں گوھر سے مت سنو حیرتوں میں رہو کوئی اچھا نہیں ہر گھڑی سوچنا کوئی اچھا نہیں سب کا سب دیکھنا کوئی اچھا نہیں سب کا سب دیکھنا ایک بزم سجائی یاروں نے اتراتے گاتے رات ہوئی پھر جان غزل کا ذکر ہوا پھر تازہ غزل کی بات ہوئی ایک بزم سجائی یاروں نے اتراتے گاتے رات ہوئی پھر جان غزل کا ذکر ہوا پھر تازہ غزل کی بات ہوئی اور یہ شیر کہ وہی نرمی نرم گلابوں سی وہی تیزی تیز شرابوں سی وہی نرمی نرم گلابوں سی وہی تیزی تیز شرابوں سی وہی لہجہ چڑھتا اترتا ہوا ابھی دن نکلا ابھی رات ہوئی ایک ٹکڑا بازل لانے میں کہیں ہاتھ جلے کہیں پاؤں پڑے بس اتنا زبان تک آتا تھا برسات ہوئی برسات ہوئی اور آخری شعر کہ یہاں تجھ سا قیدی کوئی نہیں یہاں تجھ سا رقصان کوئی نہیں یہاں تجھ سا قیدی کوئی نہیں یہاں تجھ سا رقصان کوئی نہیں جا ہیرے موتی جڑوالے زنجیر تیری سوغات ہوئی یہاں تُسحہ رکھا یہاں تُسحہ قیدی کوئی نہیں یہاں تُسحہ رکھا کوئی نہیں جا ہیرے موتی جڑوالے دنجی تیری سوغات دنجی تیری میں مٹی سر پر رکھتا تھا میرا فن دربار میں سستا تھا میں مٹی سر پر رکھتا تھا میں خاق بسر پر جھکتا تھا میں مٹی سر پر رکھتا تھا میں خاق بسر پر جھکتا تھا میرا فن دربار میں سستا تھا نیلامی ہاتھوں ہاتھ ہوئی میں تیس سر پر رکھتا تھا میں خاک بسر پر چھکتا تھا میرا فن دربار میں سستا تھا نیلامی ہاتھ و ہاتھ دوئی ایک بز سجائی یاروں نے اتراتے گاتے رات ہوئے پھر جانِ غزل کا ذکر ہوا